یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں آپ نے سائز کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے عالم ہو سب سے بڑی ابھی تک ایک سو انیس ممالک اس میں آ رہے ہیں ایک سو چالیس لیڈرز آ رہے ہیں ستر ہزار لوگ اس میں پرڈیسپیٹ کر رہے ہیں اور یہ بارہ دسمبر کو ختم ہوگی اور اس پہ جو بات کی جا رہی ہے بالخصوص کے انوائرمنٹ پہ آئیڈیل جو سیچویشن ہے اس وقت دنیا کا درجہ حرارت جو بڑھتا جا رہا ہے بھارت کے جو پولوشن کے حق اس میں انڈیا کی کیا کنٹریبیوشن ہے کس طریقے سے انڈیا اس کو آگے کنٹرول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کیا کیا سٹیپس لیے جائیں گے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ایٹ میں جو یہی کارپ تھائٹی تھری ہوگی اس کو بھارت میں کیا جائے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے وزیراعظم کو وہاں جانا چاہیے تھا جبکہ ملک جو ہے وہ فنانشل سٹریس میں ہے اس وقت اور انہوں نے خلیج ٹائم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا آئیٹی کا لیک لکھا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے وزیراعظم نے کہا تھا کہ باتیں نہ کریں پیسے دیں ٹھیک ہے سر آپ نے بولا کھانے تقریباً ایک جیسے ہیں دیکھنے میں لوگ آلموسٹ ایک جیسے ہیں لیکن میرے خیال سے کہیں نہ کہیں آج جو فرق آ گیا ہے وہ سوچ کا فرق ہے ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں ان کی سوچ جس طرح سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے اور ہم آج بھی مطلب کچھ لوگوں کو باتیں بوری لگیں گی لیکن آج بھی ہم نیگٹیو ٹھنکنگ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں ساتھ یہ کہوں گا کہ بھارت کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ یا ان کے لیڈران ڈوال سیڈیزن ہو وہاں قانون ہی نہیں ہے یہاں میں نے پیچھلے دنوں پڑھا کہ آپ کا قانون اللہ کرتا ہے اور آپ کے مجوائٹی جو کی پلیئرز ہیں ان میں فیشن ہے ایڈوال سیڈیزن شپ کا سب سے بڑا کریڈ جاتا ہے مہدی صاحب کو کہ ٹونٹی فرس سینچری میں میں سمجھتا ہوں واہ دیکھ ایسی مومنٹ انہوں نے چلائی ہے جس میں نیشنلزم کو انہوں نے جو ابھارا ہے انہوں نے ایک پرائیڈ دی ہے ہر بھارتی کو کہ میں میں نے بھارت کو بنانا ہے کہ سیونٹی سیون پوائٹ ایٹ ملین ڈالر کا اس کو پروگرام کا نام رکھا گیا ہے ری چارج پاکستان تو وہ انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے جس میں سکسٹی سکس ملین گلوبل کلائیمنٹ فنڈ سے آئیں گے پانچ ملین ڈالر یو ایس ایڈ دے گی ایم ایسی اور وان پوائٹ ایٹ ملین جو ہے ڈوڈیو ڈوڈیو ایف جو ہے کہتے ہیں چائنا سلوز انڈیا گروز کہ جو کاروبار چائنا سے نکل رہا ہے وہ ساتھ دبائی میں موجود ہیں وہاں پہ کانفرنس چل رہی ہے وہاں پہ انوائرمنٹل چینجنگز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے پوری دنیا میں جس طرح سے ہر ایک کنٹری کو یہ سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اب وہ ہوا کی انودگی کا اس کے اوپر بات کریں گے انڈین پرائیم نیسٹر کو جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے اور اسی ٹائم پہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر وہاں پہ موجود ہیں انہیں جس طریقے سے کور کیا گیا یا ان کا نام لیا گیا اس پر بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی بات کریں گے کہ افغانستان کی جو ایمیسی ہے انڈیا میں اسے دوبارہ سے ایکٹیب کیا جا رہا ہے دوبارہ سے چارج جو ہے افغان طالبان کی طرف سے لیا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے خبریں آ رہی ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں طالر صاحب کب انڈیا کا وزٹ کرنے والے ہیں یہ بھی چیز آج بیتکس کریں گے تو اسلام علیکم سر علیکم سلام تینکیو چوہ صاحب سر آپ ساب سے پہل تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو دیکھ ایک الگ سی انرجی مطلب مجھے محسوس بھی ہوتی ہے کہ آپ جتنے انرجیٹک ہیں اور جتنے ماشاءاللہ فریش رہتے ہیں یہ مطلب کیا بات ہے آپ کی چوہ صاحب تینکیو سو مچ اس آپ کی محبت ہے چوہ صاحب تینکیو سر ابھی انڈین پرائم نیسٹر کی اگر بات کریں پاکستانی پرائم نیسٹر کی بات کریں دونوں دبائی میں یو اے ای میں موجود ہیں اور وہاں پہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میٹنگ چل رہی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے انٹرنیٹ سب سے پہلے تو یہ میٹنگ کا مقصد سمجھائیے گا کہ اس میٹنگ کا مقصد کیا ہے اور پاکستان کے پرائم نیسٹر وہاں کرنے کیا گئے ہیں انڈین پرائم نیسٹر وہاں کیا کرنے گی سب سے پہلے تو کانفرنس آف دا پارٹیز کارپ جو ہے کانفرنس آف دا پارٹیز کلائمیٹ سمیٹ ہے یہ بڑے عرصے سے ہو رہی ہے یہاں پہ مختلی ممالک میں ہوتی ہے پہلے ایجیپ میں بھی ہوئی تھی بھارت میں بھی ہوئی تھی پہلے چھوٹے لیول پر ہوتی تھی صرف محولیاتی جو منیسٹر ہوتے تھے وہ آتے تھے اب یہ آہستہ آہستہ بڑھ کے ایک بہت بڑا گروپ بن چکا ہے جس میں وزیر آزم یا صدور آتے ہیں اپنے ممالک میں دبراہی کے اندر یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں آپ نے سائز کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے عالم وہ سب سے بڑی ابھی تک ایک سو انیس ممالک اس میں آ رہے ہیں ایک سو چالیس لیڈرز آ رہے ہیں ستر ہزار لوگ اس میں پرڈیسپیٹ کر رہے ہیں اور یہ بارہ دسمبر کو ختم ہوگی اور اس پہ جو بات کی جا رہی ہے بالخصوص کے انوائرمنٹ پہ آئیڈیل جو سیٹویشن ہے اس وقت دنیا کا درجہ حرارت جو بڑھتا جا رہا ہے اس کو کس طریقے سے وان پوائنٹ فائیو سیلسیس کے اوپر رکھا جا سکے اور پھر اس کے بعد گروپل فائننسنگ کی بات ہو رہی ہے اب دوسرا اس پہ میں جواب دینا چاہوں گا آپ کے question کے دوسرے portion کا کہ وزیر آزم بھارت وہ وہاں پہ کیا کرنے گئے ہیں اور ہمارے وزیر آزم کیا کرنے گئے ہیں تو اس پہ مختلف میڈیا جو ہے اس بھارتی اور دوسرے ممالک کا میڈیا اس کو پک کر رہا ہے بھارت کے وزیر آزم وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت دنیا کا جو پولوشن کے حق اس میں انڈیا کی کیا contribution ہے کس طریقے سے انڈیا اس کو آگے کنٹرول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کیا کیا سٹیپس لیے جائیں گے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 2028 میں جو یہی کاپ 33 ہوگی اس کو بھارت میں کیا جائے جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ پھر بھارت کو شو کرنے شو کیس بنانے کا ایک بہت بڑا ایک سورس بنے گا بزنس ایکٹیوٹیز ہوگی لوگ آئیں گے جب لوگ آتے ہیں وہاں بزنس ہوتا ہے وہاں ڈائلاغ ہوتا ہے ورسیز ہمارے وزیر آزم سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے وزیر آزم کو وہاں جانا چاہیے تھا جبکہ ملک جو ہے وہ فنانشل سٹریس میں ہے اس وقت تو ان کا وہاں جانا اور خاص کر ان کا صرف ایک ہی موٹیو تھا کہ سلاب جو آیا تھا پچھلے سال اس کے اوپر پیسے لے لیے جائیں کسی رہے کسی طریقے سے اور انہوں نے خلیج ٹائم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا آئیٹی کا لیک لکھا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے وزیر آزم نے کہا تھا کہ باتیں نہ کریں پیسے دیں تو وہ اس میں پاکستان میں گرمی بہت بڑھ رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا اور ہمیں پیسے دیں ہمیں باتیں نہیں چاہیے تو وہ ایک بندہ پیسے لینے مانگنے جاتا ہے دوسرا فیوچر کی باتیں کرنا جاتا ہے کرنے جاتا ہے اور چھتر سال لگے ہیں بھارت کو اس ٹیج پہ پہنچنے کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ مختلف جو نیوز آوٹلیٹس ہیں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ مزیری آزم آخر میں کھڑے تھے کہیں جو نظر بھی نہیں آ رہے تھے بلکہ اس میں کئی جو اکنامک ٹائمز میں کہا گیا ہے کہ وہاں ان کو ڈھونڈنا پڑتا تھا وہ کہتے تھے کہ مجائیٹی ہے پاکستان اس دیا سینگ کہ ہیلپ اس فائنڈ آر پرائم نیسٹر وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے کہ جھڑے کے پیچھے چھوپے ہوئے تھے لیکن اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ چھتر سال کی کوشش ہے آپ کی ڈائریکشن کیا ہے ان کی ڈائریکشن کیا ہے یہ یہ کلیر نظر آ رہا ہے اس میں انوائرمنٹ میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کیونکہ آپ تو فنیش سٹریس سے ہی نہیں نکل رہے بلکہ بلکہ پیسے لینے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکر صاحب کا یہ دورہ میں سمجھتا ہوں کامیاب رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیونٹی سیون پوائنٹ ایٹ ملین ڈالر کا اس کو پروگرام کا نام رکھا گیا ہے ری چارج پاکستان تو وہ انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے جس میں سکسٹی سکس ملین گلوبل کلائیمنٹ فنڈ سے آئیں گے پانچ ملین ڈالر یو ایس ایڈ دے گی ایم ایسی اور وان پوائنٹ ایٹ ملین جو ہے ڈبلیو ڈبلیو ایف جو ہے وہ دے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا وطن عزیز دنیا کا میرا خیال میں واحد ایک ایسا ملک ہے جو چھتر سال سے خیرات پہ چل رہا ہے پتہ نہیں آگے ایک سو چھتر سال چلنا ہے چھتر سال چلنا ہے ستر سال لیکن میرے خیال میں مثال نہیں ملتی کہ مسلسل باہر جاتے ہیں ڈالر لاتے ہیں صرف اپنے گھروں کے لیے اپنے بچوں کے لیے ملک جو ہے وہاں ایک ڈالر نہیں پہنچتا یہ سیمڈی سیون پوائنٹ ایٹ ملین ڈالر جو ہے میرا نہیں خیال اس میں سے سیمڈی سیونڈڈالر بھی پاکستان پہنچیں گے یہ لندن اور دبائی کی پراپٹریوں کے لیے استعمال ہوں گے اور ہر پاکستانی کو پتا ہے ہر افسر کو پتا ہے ہر اسٹیبلشمنٹ کی فرد کو پتا ہے کہ پاکستان is bleeding آپ ہر چیز سے بچ جائیں گے کرپشن سے آپ کی تباہی ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے bleeding جاری ہے سر آپ کو یہ سن کر شاید تھوڑی حیران کی ہوگی میں نے کل ہی گجرہ والا میں اسٹر میں موجود ہوں اور وہاں پہ روڈ پہ جا کے ایک پروگرام کیا اور میں نے پوچھا کہ پاکستان کے پرائیم میسٹر کا نام کیا ہے آپ یقین مانیے گا mostly مطلب 80% لوگوں کو پاکستان کے پرائیم میسٹر کا نام نہیں پتا تھا جبکہ اسی سائٹ پہ میں نے پوچھا کہ انڈین پرائیم میسٹر کا کیا نام ہے تو 100% almost مطلب 10 میں سے 9 لوگوں نے یا 100 میں سے 90 لوگوں نے جو ان سے وہ یہی بولا کہ نریندر موڈی جو انڈیا کے پرائیم میسٹر ہیں اتنی پپولیریٹی پاکستان میں یعنی کہ اپنے پرائیم میسٹر کا نام نہیں پتا انڈین پرائیم میسٹر کا نام کا پتہ ہے اور یہ صرف پاکستانی دنیا بار میں حاصل پر اسلامیک ورڈ میں مقبولیت انڈین پرائیم میسٹر کی بڑھتی جا رہی ہے ان کے ریلیشن دن بعد دن بہتر ہوتے جا رہے ہیں افغانستان کی اگر بات کریں کابل میں آہ کابل کی بات کریں اور ڈلی کی بات کریں ریلیشن بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے اس پپولیریٹی کے بارے میں اس پالیسی کے بارے میں اور یہ کیا پپولیریٹی انڈیا کی ہے یا انڈین پرائیم میسٹر کی ہے دیکھیں یہ میرے خیال میں یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے موڈی صاحب کو کہ 21 سنچری میں میں سمجھتا ہوں واحد ایک ایسی مومنٹ انہوں نے چلائی ہے جس میں نیشنلزم کو انہوں نے جو ابھارا ہے انہوں نے ایک پرائیڈ دی ہے ہر بھارتی کو کہ میں نے بھارت کو بنانا ہے پھر اس کی مثال انہوں نے نہ صرف باتیں کی ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی جس دورے پر گئے ہیں انہوں نے انڈین ڈائسپورا کو پرموٹ کیا انڈین کرنسی کو پرموٹ کیا انڈیا کے سسٹمز کو پرموٹ کیا پھر انہوں نے ایسے ماحول بنایا کہ باہر سے کاروبار جو ہے وہ بھارت آئے اب اس وقت دیکھا جائے سب سے بڑی مثال ایک دی جاتی ہے کہتے ہیں چائنہ سلوز انڈیا گروز کہ جو کاروبار چائنہ سے نکل رہا ہے وہ سارا بھارت جا رہا ہے تو اس کا کریڈلٹ الٹی میٹلی میں موڈی صاحب اور ان کی ٹیم کو دوں گا اور ورسز کیا ہی کبھی اچھا ہوتا ہمارے پڑوس میں جہاں آپ نے سی پیک بھی بنانے کی کوشش کی کہ اتنا کاروبار وہاں سے نکل رہا ہے اس وقت فلپین جا رہا ہے ویتنام جا رہا ہے بنگلہ دیش جا رہا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ کل بھی چلاس گل کر کے پاس شوٹنگ ہوئی ہے اور ہمارے اسی سی پیک کے آس پاس لیکن ہمارا جو اس وقت ٹارگٹ ہے وہ ڈالر لوٹنے خیرات مانگنا صرف چند لوگوں کے بچے جو ٹورنٹو اور لندن پڑھ رہے ہیں اور اسی پر فوکس ہے کاکر صاحب کو کون آفکورس صاحب نے بھی کوئی صحیح فرمایا ہے کاکر صاحب کو ان کا پروس ہی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے کیونکہ ان کے پاس نام مینڈٹ ہے نہ ان کے پاس کوئی نام ہے کسی گھڑے میں سے ان کا نام نکلا ہے تو وہ وزیراعظم بن گئے ہیں حالانکہ یہ اس طرح کی میٹنگز میں جانا اور ان کا ارادہ ہے جو میں نے پہلے دن سے سمجھ گیا تھا کہ پوری دنیا کے دو چکر لگانے ہیں فری جہاز میں اور وہ لگا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نیو یاک آئے پھر وہ لندن گئے پھر فرانس گئے سعودی عرب گئے پھر چینہ چلے گئے حالانکہ ان کا صرف ایک ان کا مقصد تھا اس کیلٹیکن گورنمنٹ کا الیکشن کرا رہا بلکہ ہمارے ایک جائش صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے اس گورنمنٹ کا کوئی جواز نہیں ہے لیکن جس گورنمنٹ اور پرائم نیسٹر کے پاس جواز ہی کوئی نہیں ہے وہ کوئی بھی میٹنگ دنیا میں چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے لیکن ان کا قصور نہیں ہے میں اس کا قصوروار کہوں گا ان کو لانے والے اور جنہوں نے ان کو ایک جہاز کی چابیاں پکڑا دی ہیں اور پٹرول ڈروا دیا ہے خدارہ پاکستان پر ترس کریں پاکستان کے حالات 42% مہنگائی ہے وہاں پر بچے مر رہے ہیں بھوک کے ڈھائی کروڑ بچہ پاکستانی سکول نہیں جا رہا لیکن ان لوگوں کے اللے تلالے جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں میں اس کے ساتھ دکھ کا اس پہ اظہار کروں گا اب میں بات کرنا چاہتا ہوں طالبان کی ایسی کی طرف طالبان کے جو ریلیشنشپ ہیں اس میں چوئس ہم یہ بتانا چاہوں گا کہ افغانستان کے ساتھ بھارت کے ریلیشنشپ نئے نہیں ہیں میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ بھارت کی جتنی ریویسمنٹ اس وقت افغانستان میں ہے انبلیویبل بلیونز اور بلیونز ڈالرز آپ اس کی مثال اس چیز سے لگائیں کہ ان کی جو لیجسلیشن ان کی اسمبلی کی بیلڈنگ ہے وہ بھارت میں بنائی ہے ان کی پولیس اور آرمی ٹریننگ جو وہ بھارت میں ہوتی تھی یہاں تک کہ ان کے جو رولنگ ایلیٹ ہوتی تھی وہ علاج کرانے کے لیے بھارت آتی ہے ان کے سٹوڈنٹ بھارت پڑھنے جاتے ہیں اور دوسرا انہوں نے کیونکہ ان کے پاس ان کے سرپلس ان کے فنڈز ہیں بھارت کے پاس لیوریج ہے سکس انڈرڈ بلیون ان کے فارن ریزرگ ہیں ان کے پاس چیزیں موجود ہیں تو وہ انویس کرتے ہیں وہاں پہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ رشیہ اور چائنہ میں اس پہ بالکل بھارت کا جو پالیسی ہے اس کو جسٹیفائی اس طریقے سے کروں گا کہ دو میجر پاورز اس پہ پہلے ہی افغانستان میں رول پلے کر رہی ہیں رشیہ اور چائنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تالبان کے جو وفود ہیں وہ جا رہے ہیں مسلسل چائنہ ان کے ساتھ بزنس ڈیلز کر رہے ہیں تو یہاں یہ ضروری ہے بھارت کے لیے کہ وہ سٹیپ ان کرتا اور اپنے انٹرسٹ اور اپنا فیوچر کیونکہ دیار ریجنل پاور تو اس میں اپنا سٹیپ ان ہوتا تو اس میں انہوں نے سٹیپ ان کیا ہے بلکہ یہ بتانا چاہوں گا وہ کام کر رہے ہیں اور مزید اس میں وہ میرا مقصد جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ it will be functioning soon in new ڈیلی اور اس میں it was needed very well needed it for بھارت کیونکہ اگر رشیہ اور چائنہ وہاں پہ اپنے ریلیشنشپ زیادہ سٹرونگ کرتے ہیں تو بھارت will be missing out تو میرے خیال میں انہوں نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے پاکستان کے لیے افسوس ہے لیکن پاکستان کو طالبان اور افغانستان بہت عرصہ پہلے ہی ڈمپ کر چکا تھا جب امریکن وہاں سے نکل رہے تھے تو اس وقت بھی افغانستان کو قطر جو تھا وہ ریپرزنٹ کر رہا تھا انہوں نے پاکستان سے یہ ریپرزنٹیشن جو ہے ادم اعتماد کے وجہ سے لے لی تھی لیکن یہ پاکستان کی پالیسیوں کا اور کسی بھی چیز کو سیریس نہ لینا اس کا ایک اس کا رییکشن ہے میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اس کو سیریس لے جس ملک کے لیے آپ نے اپنا سارا ملک جلا دیا ہے چند ڈالروں کے لیے لیکن اب اپنے اس ریجن میں آپ کا بہت بڑا ایک اوپن بارڈر ہے ان کے ساتھ پختون دو حصوں میں رہتے ہیں آدھے پاکستان میں آدھے افغانستان میں اور خدا دا ناجے کوئی سیریس لگو تو سیریڈانپ پانگپی کے ستے پر اور میں کام نہیں چلے سر اور یہ چیز ہمیں صرف گورنمنٹ نظر نہیں آری بلکہ سوشل میڈیا میں جس طرح سے اگر ہم دیکھیں بہت سی ایسی ویڈیو سامنے آتی ہیں بہت سی ایسی نیوز سامنے آتی ہیں کہ افغان افغانستان کے جو لوگ ہیں انڈیا کو برادر کنٹری کہتے ہیں نظر آتے ہیں اوپن لی کے بھائی انڈیا ہمارا برادر کنٹری ہے انڈیا ہمارے برادر ہیں جبکہ پاکستان کے حوالے سے وہ اس طریقے سے ساپٹ کارنر نہیں رکھتے اس کے علاوہ سر ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دو سال کے اندر اندر وہ تمام جو اپنا بارڈر جاہے وہ پاکستان کے ساتھ لگتا ہے یا منگلہ دیش کے ساتھ لگتا ہے اس کی فینسنگ کمپلیٹ کر لیں گے مطلب اکثر ان کی طرف سے یہ نیوز آتی ہے کہ انہیں کراس بارڈر ٹیررزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان کو لے کے یا جو بھی چیزیں ہیں کیا سمجھتے ہیں ہم بھی تو ہر چیز کا الزام انڈیا پہ لگاتے ہیں مطلب کوئی بھی بات ہو یہاں پہ کوئی یہاں پہ کوئی مطلب بجلی چلی جائے یا پھر کچھ اور چلا جائے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ راہ کی سادیش ہے راہ یا راہ کی سادیش ہے لیکن اب ہم اس چیز کے اوپر آپ اپنے پاکستان کے اندر انٹرسٹیڈ ہوں اس وقت پاکستان کے فیصلے کرنے والے سارے جو ہیں ان کے بچے باہر بیٹھے ہیں میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ بھارت کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو ان کے اسٹیبلشمنٹ یا ان کے لیڈران ڈوال سیڈیزن ہوں وہاں قانون ہی نہیں ہے یہاں میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ آپ کا قانون اللاؤ کرتا ہے اور آپ کے مجوائیٹی جو کی پلیئرز ہیں ان میں فیشن ہے ڈوال سیڈیزن شپ کا اور دوسرا میں بتاؤں گا کہ وہ تو چلو ٹھیک ہے آپ نے ٹوٹی پھوٹی بار لگائی تھی امریکہ کے پیسوں سے اپنے افغانستان کے بار پر وہ بھی انہوں نے توڑ دی ہے یا توڑ کے انہوں نے کبار میں بیچ دی ہوگی لیکن یہ کہ در حقیقت آپ اس وقت جو سب سے بڑی ٹریجڈی پاکستان کی ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستانی کوئی موجود ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی وہ انگلیش بولنا شروع کر دیتا ہے صرف ٹویٹر کی حالت حتک لندن اور ٹورانٹو کے خواب دیکھتا ہے چھوٹی عمر سے اور پھر یا میڈلیز چلا جاتا ہے تو یا پھر بھاگ کر وہ کسی اور ملک چلا جاتا ہے اس وقت پاکستان میں تو پاکستانی موجود نہیں ہے پاکستان کو پاکستانیوں نے بچانا ہے لیکن یہ کہ اس وقت اگر دیکھا جائے میں آپ سے بلکہ یہ پچیس کورڈ لوگوں سے یہ پچیس کورڈ کرنا چاہوں گا کون سا ایسا لیڈر ہے جس نے آج تک کوئی بات کی ہو آپ کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ کے بچوں کو بڑھانے کے لیے آپ کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کی بارڈر کے اوپر بارڈ لگانے کے لیے آپ کی جانے بچانے کے لیے دہشت گردی کے خلاف کوئی کسی نے آج تک کوئی جامعے یا سالڈ کوئی پلان دیا ہے ابھی تک میں نے یہ دو الفاظ کسی کے موز سے نہیں سنے لوٹ کی تیاری پھر دوبارہ ہو رہی ہے الائنس بن رہے ہیں کشمیر کے نعرے لگتے ہیں مذہب کے نعرے لگتے ہیں جو کہ پچھتر چھتر سال سے بکتا آ رہا ہے لیکن میرے خیال سے جو میری پرسنل اپینین ہے کوئی اگری ڈیس اگری کر سکتا ہے میرے خیال سے فوشل میڈیا کے اگر بات کریں خاص طور پر یوت کی بات کریں کافی حتہ کی چیزیں سمجھ آنے لگی ہیں ہمیں کہ بھئی جو چھتر سال نعرہ لگاتے رہے یا ہمیں ہمیں ہمارے سامنے یہ نعرہ لگاتے رہے وہ سب ایک چورن تھا وہ سب ایک ڈراما تھا نہ تو آنے والے ٹائم میں ہم کشمیر کو لے کے سیریس ہیں نہ پہلے کبھی سیریس تھے یہ چیزیں اب کلیر ہوتی نظر آ رہی ہے میرے خیال میں اس میں چوش سام میں اگری کروں گا پرویز مشرف دور کے اندر ایک پلان پرنایا گیا تھا کہ اور اپنے ریلیشنشپ بہتر کیے جائیں میں سمجھتا ہوں وہ سب سے اچھا پلان تھا اور آج بھی میں یہ کہوں گا جب تک آپ کی یوت کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ ان کے لیڈران کے سب کے بچے لندن بیٹھے ہیں اور ان کو جہاد کی آوازیں دی جارہی ہیں ان کو جہاد کے تربیت دی جارہی ہے جب تک آپ کے بچے میتھ اور انگلیش نہیں پڑھیں گے آپ ترقی نہیں کر سکیں گے that is the only secret لیکن میرے خیال میں پتہ نہیں کیا بات ہے اس وقت آپ سارا ملک ہی لگ رہا ہے کہ جیسا سویا پڑھا ہے سر آپ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ایک دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ آلموسٹ ہر سال آپ انڈیا کا ویزٹ کرتے ہیں ہم نے وہ چیز اپنا اپنے پروگرام میں پیونئر کی اپنے پروگرام میں چلائی اور بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تارر صاحب کا ویزٹ کب ہوگا انڈیا کا تارر صاحب ہمارے مہمان بنے تارر صاحب کب تو آپ بتائیں دیکھنے والوں کو کب آپ انڈیا جا رہے ہیں ویزٹ کے لیے چوئے صاحب آپ نے دیکھا انڈیا کا میں ذکر کرتا گیا میرے چیز پر سمائل آگئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوکنگ پورڈ میرے جو ویزا is in a process right now بلکہ وہ میرے پاس پہلے بھی ویزا میں کئی دفعہ جا چکا ہوں لیکن یہ کہ آج کل میں ویزا لے رہا ہوں اور میری most probably اگلے دو تین ہفتوں تک جاؤں گا اور اس میں میرا میری home state اگر جس طرح کہا جا سکے وہ مدھ پردیش ہے اس میں انڈور ہے کیونکہ میرا بھائی جو ہے اوریجنلی جزدیب سنگ he is from انڈور میں انڈور جاؤں گا وہاں کچھ دن رہوں گا نیو دیلی جاؤں گا امرسل جاؤں گا گولڈن ٹیمپل جاؤں گا ہرمندر صاحب جاؤں گا تو میں در حقیقت آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ بھارت کو اپنا second home کہتا ہوں مجھے آج تک یہ فرق محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی foreign land پر ہوں اور اتنی محبور اور اتنا پیار ملتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور میں بالکل میری کوشش ہے کہ میں اکرس میں سے پہلے ہی چکر لگا ہوں لیکن اگلے مہینے مہینے دو تک میں لازمی جاؤں گا اور میں ایک ہفتہ پورا رہوں گا وہاں میں ایک شادی ہے وہ بھی اٹینڈ کرنی ہے لیکن میرا میرا دھیر ساری اتنی محبت مجھے بھارت سے ملتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے اور میں ان کا مشکور ہوں ممنون بھی ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جتنے لوگوں نے مجھے میرا ای میل ڈھونڈ کے میرے میسیجز کرتے ہیں کہ میں یہی کہوں گا کہ آپ میرے دلوں میں رہتے ہیں میری ہمیشہ دعائیں ہیں میری دعائیں آپ کے لیے اور ایک بات چوئے سب آپ کا بھی فیوچر پاکستان میں بیٹھے آپ اگر یہ سوچیں کہ بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک نہ کرنے کہ بغیر آپ ترقی کر پائیں گے میرے خیال میں یہ پاسیبل نہیں ہے اس وقت ضروری یہ ٹائم آ چکا ہے کہ دونوں سائیڈوں پہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں ایک ہی قسم کی ہوایے ہیں خوشبوئے ہیں خوراک ہے ہر چیز کلچر دیکھیں اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کے پاکستان میں سب سے زیادہ پاپلور اس وقت آپ کا بالی وڈ کی موویز ہیں تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ ہر چیز سیم ہے تو اتنی نفتیں اور دوسرا آپ نفتوں میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ لرن کرنے کی کپیسٹی چھوڑ دیتے ہیں میرا خیال میں ہمیں وہ کراس کرنی ہوگی ضروری ہے ہمارے لیے اور چیزیں امپروو ہوگی ہیں ایک ہی 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 سر آپ نے بولا کھانے تقریباً ایک جیسے ہیں دیکھنے میں لوگ آلموسٹ ایک جیسے ہیں لیکن میرے خیال سے کہیں نہ کہیں آج جو فرق آ گیا ہے وہ سوچ کا فرق ہے ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں ان کی سوچ جس لیکی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے اور ہم آج بھی مطلب کچھ لوگوں کو باتیں بوری لگیں گی لیکن آج بھی ہم نیگٹیب تھنکنگ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ مسلم نان مسلم والے کنسٹ میں ہم لوگ فسے ہیں جبکہ وہ لوگ اپنے انڈیا کو اپنے کنٹری کو لے کر چل رہے ہیں جب تک ہمارے اندر یہ سوچ کا فرق ختم نہیں ہوگا میرے خیال سے تب تک ریلیشن بہتر نہیں ہو سکتے چاہے گورنمنٹ چاہے یا نہ چاہے سر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور میں آپ کو یہ شورٹی سے کہتا ہوں کہ اس بار جب آپ انڈیا جائیں گے آپ کا بہت ہی وام ویلکم کیا جائے گا بہت سے لوگ آپ کے وہاں پہ چاہنے والے ہیں آپ کی اپینین کو پسند کرتے ہیں